بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین سلام علیکم ماہ مبارک رمضان ہم سے جدہ ہو رہا ہے آئی ایس موقع پہ مجھے چار مصرے جناب نصیر آزمی صاحب کے یاد آئے کہ مہیں سیام کرم کے گوھر لٹاتا رہا مہیں سیام کرم کے گوھر لٹاتا رہا ہم اپنے دامن کردار بھر نہیں پائے اور ہمارے ہاتھوں میں تھا مغفرت کا آئینا کمی ہماری ہے خود کو سور نہیں پائے کمی ہماری ہے خود کو سور نہیں پائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچی زندگی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح زفر صاحب آپ کا موضوع ہے وداع ماہ مبارک رمضان اور ہم آئی اس موضوع پہ مولانا سے گفتبو کیا جائے وداع ماہ رمضان اور ہم مولانا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تعالی آپ سب کی محنتوں کو زہمتوں کو قبول فرمائے آپ کی پوری ٹیم کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور تمام ناظرین کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے یقیناً بہترین سوال ہے آپ کا کیسے ماہ مبارک رمضان کو رخصت کریں یقیناً سورہ عراف میں ایک آیت ہے 156 نمبر آئیت قول عذابی اصیبو بہی من اشا ورحمتی وسیعت کل اشا میرا عذاب جس تک میں چاہتا ہوں پہنچتا ہے لیکن میری احمد تو وسیع ہے ہر چیز تک پہنچتی ہے پروردگار کہہ رہا ہے قائدتاً اگر اصولاً دیکھا جائے تو آداب انسانی میں سے انسان کے اخلاق و آداب میں سے یہ ہے کہ جب انسان کسی جگہ مہمان برکن جاتا ہے تو اب اس منزل سے اس گھر سے جب نکلنا چاہتا ہے خدافز کرنا چاہتا ہے کسی حرم میں گیا کسی عبادتگاہ میں گیا وہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو اس کے ایک خاص آداب ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے رخصت ہوا جائے ماہ مبارک رمضان سے رخصت ہونا یعنی دونوں باتیں کہ ہم رخصت کر رہے ہیں یا ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اب اس کو تو اہل دل ہی جانتے ہیں کہ کیا کہا جائے ہر انسان اپنے اپنی قربت کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے کہ مہمان میزبان کو رخصت کر رہا ہے یا میزبان مہمان رخصت کا دسرخان بچھا ہوا ہے اب اس رحمت الہی سے جب ہمیں رخصت ہونا ہے تو کیسے رخصت ہوئیں تو سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ہم سے کہا ہے اس طریقے سے ہمیں انجام دینا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے رخصت کیا جائے مہرحال اگر ہم دیکھیں ماہ مبارک رمضان کو رخصت کرنا ہے میں یہ پیغام ابھی آپ سے کہہ دے رہا ہوں ماہ مبارک رمضان میں جو ارزشیں جو قیمتیں جو نیکیاں جو ہمیں اچھی باتیں ملی ہیں انہیں نہیں رخصت کرنا ہے قرآن سے عشق و محبت ہو گئی ہے یہ نہ چھوٹنے پائے اللہ کی عبادت سے لطف آنے لگا ہے یہ نہ جانے پائے غریب و ناداروں کی رسیدگی ان تک پہنچنے کا جذبہ اس بھوک و پیاز نے پیدا کیا ہے یہ چھوٹنے نہ پائے ماہ رمضان تو رخصت ہو جائے یہ دن تاریخ رخصت ہو جائے لیکن جو اعمال ہیں جو صفات ہیں جو اچھی باتیں ہیں یہ نئی رخصت ہونا چاہیے ہمیں اس سے خوشہ رہنا ہے ہمیں بچا کے رکھنا ہے جناب جابر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے رخصت کروں تو کہا ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے ابھی بھی پڑھ لیں رخصت کرنا ہے ماہ مبارک کو نبی کریم نے فرمایا کہ اس طریقے سے کہو اللہم لا تجعلہ آخر لحد من سیامن عیاء اے میرے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو اس روزوں کو ہمارا آخری روزہ قرار نہ دینا یہ دعا کہہ کہ خدا کی بارگاہ میں رخصت کرنے کے ایسے نہ کرنا اللہم لا تجعلہ اس کو ہمارا آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا پھر صحیح ہے یہ اچھا اگر شب قدر میں ہمارے لئے لکھا ہی گیا ہے کہ یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے تو پھر رائے حل بتایا فَإِن جَعَلْتَهُمْ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا اگر تُو نے اس کو ہمارے لئے آخری ماہ مبارک رمضان قرار ہی دیا ہے تو ہمیں محروم نہیں مرحوم قرار دے مرحومہ یعنی جس پر رحمتوں نے سایہ کیا ہوا ہے ہمیں ان میں قرار دے اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں قرار دے مرحوم قرار دے اگر تُو یہی چاہتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جعبیل نے کہا فَإِن نُو مَنْ قَالَ ذَلِكُ اے جعبیل سنو جو اس طریقے سے دعا کرے گا تو کیا ہوگا زفرہ بِأَحْدَ الْحُسْنِ عَيْنِ دونوں کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تو پائی جائے گا ماہ رمضان کو رخصت کرتے وقت جب یہ دعا کی جا رہی ہے تو دو نیکیوں میں سے ایک نیکی تو پائی جائے لے گا اِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانِ مِن قَابِلِن یا تو آنے والا آئندہ سال کا ماہ رمضان اس کو ملے گا اس دعا کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قبول کروا لیا اس نے کہا آئندہ ماہ رمضان ملے گا اور اگر نہیں بھی ملا تو کیا ہوگا اِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ یا پھر اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی اگر ماہ رمضان نہیں ملا تو دو نیکیوں میں سے ایک نیکی تو مل ہی جائے گی اگر خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کیا یہ وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے دسویں جلد کی صفحہ نمبر تین سو پینٹسٹھ پہ ہے بہنال ماہ مبارک رمضان کو ہمیں آسانی سے رخصت نہیں کرنا ہے ماہ مبارک رمضان رخصت کرنے سے پہلے ہمارے چوتھے امام کیا کرتے تھے ہمارے چوتھے امام اپنے تمام غلاموں کو کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد پھر اپنے دفتر اپنی کافی مثلا جو بھی ہے اس کو نکال کے لے آتے تھے اور نکالنے کے بعد اس کو کھلتے تھے اور کہتے تھے کہ فلا غلام تو نے یہ خطا کیا فلا غلام تو نے یہ خطا کیا سب کو اس کی غلطیوں کے بارے میں بتاتے تھے جو جس کی غلطیاں تھیں سب کو بتاتے تھے اور اس کے بعد پھر امام کہتے تھے ارفو اصواتکم سب اپنی آوازوں کو بلند کرو البتہ یہ خادم مروکر وہ نہیں تھے کہ جو امام سے جدہ ہونا چاہتے ہوں امام کی نافرمانی کرنا چاہتے ہوں امام سے دور رہنا چاہتے ہوں نہیں یہ وہ نہیں تھے جیسے ہر امام رضا میں انسان ہر آدمی جا کے چاہتا ہے خادم بن جائے امام کے خرم میں خادم بننا چاہتا ہے یا نہیں اسی طریقے سے آج ہمارا جذبہ کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے لئے صحیح ہمیں خدمت کا موقع مل جائے اسی طریقے سے یہ سب خادم تھے امام ان سے کہتے تھے ارفو اصواتکم یہ کب آخر ماہ مبارک رمضان میں بالکل آخری دن آو اور اس کے بعد بلند آواز سے کہو امام کہتے تھے کہ میں نے تم سب کو ماف کر دیا اب تم سب بلند آواز سے کہو خدایہ ماف کر دے علی ابن الحسین کو یعنی اپنی مافی کو ان بندوں سے کہتے تھے کہتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ بھی کہو جیسے انہوں نے ہمیں ماف کیا ہے خدایہ ویسے ہی تو ہمارے مولا کو ماف کر دے علی ابن الحسین کو ماف کر دے فاطق ہو مرن نار آگ سے نار سے ہمیں انہیں آزادی دے دے ان کے گردن کو آزاد کر دے انہیں آزاد دے یہ طریقہ ویان کیا ہے امام نے بحار الانوار میں پورے روایت موجود ہے یہ طریقہ ویان کیا ہے انہیں آزادی دے 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 اس نیکی کو کرتے تھے کہ کیا مطلب دوسرے دن جب عید کا دن آتا تھا سب کو آزاد کر دیتے تھے سب کو حدیع تفہ دیتے تھے سب کو کیوں اگر کسی کی خطہ پہ کسی کو سزا نہیں دیتے تھے معاف کر دیتے تھے کیوں معاف کر دیتے تھے تاکہ خدا انہیں معاف کر دے واللہ یحب المحسنین اللہ تو نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کی رات میں جب آخری رات ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان کی آخری رات اور شب عید ہوتی ہے تو فیرشتے آ کر آواز دیتے ہیں کہ کیا کیا اے لوگو اے روزہ رکھنے والوں اے عبادتیں کرنے والوں تم نے کیا کیا ہے کئی فتق انہوں تم کیا کر رہے تھے فیما تستانفون اب تک جو تم نے کیا تھا اب آج کی شب خدا نے تمہیں معاف کر دیا اب آج سے تم نئے طریقے سے عمل شروع کرو جیسے تم بالکل گناہوں سے پاکیزہ ہو چکے ہو علودگی سے تم نے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے ویسے یہ فرما رہے ہیں تم نے دیکھا تھا تم نے شروع کیسے کیا تھا تم نے ختم کیسے کیا ماہ مبارک رمضان کو اب نئے طریقے سے اپنے زندگی کو شروع کرو میں ایک بات آپ کے خدمت دن کروں ماہ مبارک رمضان کو رخصت کرنے کے لیے ہمارے علماء نے کیا کہا ہے حدیثوں کی روشنی میں مصطحب قرار دیا گیا ہے کہ ہم دو شغوال سے لے کے چھے دن پھر روزہ رکھیں کیوں اس لیے کہ قرآن مجید علماء کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بزرگ کو نہیں کہا ہے ایک کا بدلہ دس ملتا ہے تیس دن روزے رکھے تین سو چاند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سال تین سو ساٹھ دن کا ہوتا ہے چاند کے دیوار سے سورج کے دیوار سے نہیں سورج کے دیوار سے تین سو پین سٹھ چاند کے دیوار سے اور ہر کام چاند کے دیوار سے چلتا ہے تین سو تیس دن روزہ رکھ تین سو چھے دن بھی روزہ رکھ لے جو مستحقی روزہ علماء کا کہنا ہے ایمہ مآس علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو رخصت کریں سعیفہ سجادیہ کی پینت الیس دعا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو رخصت کریں عزیز ناظرین میں اس پوری دعا کو تو آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس دعا کے ایک جملے کو کہ جس میں واقعا ساری دعاوں کی جاری کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان اطراف کرتا ہے میرے پروردگار ہم نے تیری بارگاہ میں یعنی پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کو کچھ کرنا ہے تو پروردگار عالم کی تعریف کریں چوتھے وہاں فرما رہے ہیں پہت تالیس دعا میں انسان یہ دیکھ لے یہ میرے اللہ تو نے تو نعمت ایکسان دی ہے یہ میرے پروردگار تو نے تو سب جنہوں نے تیری بارگاہ میں میں کوئی کمی نہیں ہے شکر ادا کرتے ہیں ہم تیری حمد ادا کرتے ہیں پروردگار کیوں کیسے اقرارا بالعصاعت ہم تیری بارگا دوسرا قدم یہ پہلا قدم یہ ہے کہ حمد کیا جائے دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم نہیں پہنچے ہم نے شیطنت کیا لوگ تیری عبادت ہوں میں مشغول تھے ہم دنیا میں لہو العم میں مشغول تھے سرگرمی میں لگے ہوئے تھے میرے پروردگار تو ہم اپنے اقرار کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم برے عمل والے ہیں برے کام کی ہیں ہم اپنے برے کاموں کے ساتھ اقرار کے ساتھ تیری تو نے سب کچھ کیا تھا لیکن ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ ہم اس جنتی غزہ جنتی کھانے سے ہم کچھ فائدہ اٹھاتے نہیں اٹھایا ہم اقرار کر رہے ہیں ہم نے برا کیا پروردگار تیسرا قدم کیا ہے یہ پروردگار ہم نے اعتراف ہے ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہم نے نعمتوں کو برباد کیا زائی کیا ہے مابت مابت اللہ مابت مبارک رمضان دسترخان الہی بچھا ہوا ہے دسترخان بچھا ہوا ہے یہ میرے پروردگار ان نعمتوں کو برباد کر دیا سارا کھانا موجود تھا نہیں آف کرنا کہ ہم نے نعمتوں کو زائی کر دیا اور پھر اس کے بعد چوتھا قدم یہ ہے کہ خدا یا وَلَّكَ مِن قُلُوبِ نَا اَخْدُ النَّدَم یہ میرے پروردگار ہمارے لیے تیرے سامنے جو ہمارا دل ہے اس میں گرہیں لگی ہوئی ہے شرمندگی کی ہم شرمندگی کی طرف ایک ساتھ آئے ہیں ہمارے دل میں گرہیں لگی ہوئی ہیں ہم شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں آئے میرے پروردگار اَخْدُ النَّدَم اور پانچمہ قدم کیا ہے وَمِن أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الْاِعْتِذَار اے پروردگار یہ میرے اللہ ہم سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں معافی مانگ تو آئے تیری بارگاہ میں بلکل اس طریقے سے کہ کسی نے آپ کو ایک بہترین دعوت کے لئے اپنے گھر بلایا اور دعوت دینے والے نے کہا دیکھو بھائی میرے گھر پہ آنے کا تمہارے گھر سے جو راستہ ہے یہ جو دو تین راستے ہیں اس میں سے اس راستے سے آنا کہ اس راستے پر خطرہ نہیں ہے کوئی لٹیرہ نہیں ہے جس پر چھیننے والے تھے انہوں نے ہمیں مارا پیٹا لوٹا ہمیں سب کچھ اب جب ہم وہاں پہنچے تو اب وہ جو سب کو آتا کر رہا ہے سب کو دے رہا ہے اس کے بارگاہ میں ہمارا تو سب کچھین گیا تو اس کے کرم سے وہ کریم ہے وہ میمان وہ کریم کیا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں زخموں پہ مرہم رکھتا ہے وہ سب کچھ کر کے جو کچھ مالک چھینا جو کچھ لوٹا اس سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہے پروردگار ہم غلط راستے سے تیری بارگاہ میں آئے ہمیں اعتراف ہے ہم نے ساری نعمتوں کو برباد کیا ہمیں اعتذا معافی کے ساتھ آئے ہم نے غلط راستہ چنا تیری بارگاہ تک آنے کا لیکن ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں فَعَجُرْنَا خُدَا آیا ہمیں عجر دے دے بدلہ دے دے عَلَا مَعْسَابَنَا پروردگار ہم مصیبت زدہ ہیں ہمیں بدلہ دے دے کہ ہم مصیبت زدہ ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے اگر بچہ کوئی ہے مثال کے طور پر کسی قیمتی زمان کو برباد کر دے توڑ دے ایک قیمتی مثلا کیتلی رکھی ہو ایک قیمتی برطن رکھا اس کو کوئی پٹک کے توڑ دے بچہ اور اس کے بعد وہ بچہ ہسنے لگے ناشنے لگے خوش ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے باپ آ کے کان اٹھتا ہے تھپڑ لگاتا ہے لیکن اگر وہی بچہ اس برطن کو توڑنے کے بعد مصیبت کے عالم میں بیٹھ جائے تو باپ آ کے نوازش سے ہاتھ پھیلتا ہے پھیلتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا آئندہ ایسا نہ ہو احتیاط کرنا خدایہ ہم مصیبت زدہ ہیں ہم نے غلط کیا اعتراف ہے ہم اعتراف کے ساتھ آئے ہیں خدایہ تو جو بہترین اپنے ولیوں کو دیتا ہے خدایہ جو ہم نے تفرید کیا خدایہ پسندیدہ عجر دے دے جو اپنے بہترین ولیوں کو دیتا ہے بہترین بندوں کو آتا کرتا ہے خدایہ بدل دے ہماری برائی مصیبتوں کو بدل دے خدایہ اپنے بہترین زخیرے کے ذریعے سے ماہ ماہ برگار کے رمضان کو اس طریقے سے رخصت کریں کہ شرمندگی کا احساس رہے خدا کی بارگاہ میں خود شرمندہ رہے لیکن یہ نہ ہو کہ گھاٹے میں اپنے آپ کو محسوس کریں اس دعا کو دیکھیں کہ جس میں اس دعا میں یہ کہا گیا ہے اور یہ کہا امام نے اسلام علیکہ یا شہر اللہ جس طریقے سے امام نے اس طریقے سے سلام کیا اس کو سلام کرتے ہوئے اسلام علیکہ یا شہر ہوتے ہیں کہ اسلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر ویا عید علیاء اسلام علیکہ یا اکرم مصہوب من ال اوقات ویا خیر شہر فی الایام والسعات اسلام علیکہ من شہر قربت فی الامال ونشرت فی الامال اسلام علیکہ من مجاور رقت فی القلوب وقلت فی الظنوب خدا یا ہم اس مہینے کو سلام کرتے ہیں جس میں ہمارے دل نرم ہو گئے تھے اور ہمارے گناہ کم ہو گئے تھے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں خدا یا گیارہ مہینے تک انہی نعمتوں میں محفوظ رکھتے ہوئے انہی رحمتوں میں جو وسیع ہے تیری رحمت سب پہ انہی رحمتوں کے سائے میں تیسویں دن کی دعا میں کیا ہے رحمت کا غش یعنی شاپ لے ہمیں ڈھانک لے ہمیں چھپا لے ہمیں اپنی رحمتوں میں خدا آیا ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا لے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام سچی زندگی اور ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید روح زفر صاحب قبلہ آپ کا میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں اور مولانا کے ساتھ ساتھ ناظرین کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی